بیتے دنوں اتر پردیش کے ایک ادھیاپک کے بھن بھن پچیس سکولوں میں فرضی طریقے سے نوکری کرنے کے ماملے نے کافی طول پکڑا تھا انامی کا شکلہ کے نام سے اس ادھیاپک نے شکشک ویبھاگ کو ہلا کے رکھ دیا تھا تو اسی ماملے میں شکشہ ویبھاگ کی تمام ویوستہوں کی دھجیا بھی اڑا دی تھی وہاں اس ماملے کے سامنے آنے کے بعد کئی طرح کی پرتے بھی اترتی گئی اور کئی ماملے سامنے آتے گئی ابھی بھی ایسے نہیں کہا جا ستا کہ اتر شاتیر اپنی کلا ویادی کاریوں کی ملی بھگت کے چلتے وہ اپنے اس فرضی ویبھاڑے کو انجام دیتا رہا پر نہ ہی سکشہ ویبھاگ نے اور نہ ہی پولیس پرساسن نے اس شاتیر کو کابو کرنے میں کوئی دلچسپی دکھائی ایسا ہی ایک اور ماملہ جلہ سونی پت کے گونڈا نوازی وینود گمار پہ اس کی پتری جوتی تتھا ویجے کمار مہانیا نوازی گوالیر مدھے پردیس کے ویشوی دیالے دوارہ پرمان پتر کی جانچ کرنے پر صحیح نہیں پائے گئے وینود کمار کا انمودن آئی آئی ایم ٹی لو کالیج اندپرست لو کالیج گریٹر نویڈا انسٹیٹیوٹ آف لو اینڈ ریسرچ فرید آباد صدھارت لو کالیج دیہرہ دون کے علاوہ لگ بگ چھے راجیوں کے پندرہ سے ادھک لو کالیج میں سکشہ طور پر کاغذوں میں کاری رتھ ہے وینود کے ساتھ اس کی پتنی جوتی بھی اس گورک دھندے میں شامل ہے سماسے وی کارکرتہ ڈاکٹر جیتیندر سنگھ نے جب اس ماملے کی جانچ کے لیے اچھو دکاریوں سے شکایت کی تب جوتی نے ان کو ترہ ترہ کے اشریل میسیج بھیجنے شروع کر دی جس کی شکایت جیتیندر سنگھ نے پولیس میں درج کروائی ہے ڈاکٹر جیتیندر سنگھ نے کہا کہ وینود کمار کا یہ ویورن سمبندت کالیج کی فائلوں میں دیکھا جا سکتا ہے کیا فرجی وارڈا بی سی آئی نئی دلی میں ہو رہا ہے کوپرشاسن ایمم برسترچار کو بڑھاوا دے رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ویشوی ویدیالے کے اوچھ ادھکاری اس پرکرن میں شامل وینود کمار ہے اس کی پتنی جوتی پر پولیس پرشاسن کروائی کرے گا یا نہیں کومنٹ باکش میں شیئر کیجئے بیو رپورٹ چینجنگ فیچر نیوز